بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی اس فیڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکاس کرنے چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ چاہے وہ رولپنڈی پورڈ کے اندر چاہے وہ ڈیوٹی کرنے چاہتے ہیں اس میں جو پیپر چیکنگ والی ڈیوٹی ہے چاہے انٹرمیڈیٹ کی کلاسزم جائے چاہے میٹرک کی تو آپ اس میں چاہے وہ اپلائی کیسے کیسے کریں گے تو اس میں سب سے پہلا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جو پریویٹ کالجز کے پریویٹ سکول کے لوگوں میں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جو بے روزگار ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جو ٹیچرز ہیں سرکاری سکولوں میں یا کالجز میں وہ تو ساری سفات ہیں اپلائی کرنے کے وہ تو لازمی اہل ہیں تو اس کے جو ریٹیلز ہیں بیسکلی یہ جو میرے پاس اویلیبیل ہے بیرالپنڈی بورڈ کا ایک لیٹر جس میں جو بیسکلی اس کے رشتہار بھی کہہ سکتے ہیں اور اس پر ساری ڈیٹیلز سے وہ لکھی گئی ہیں تو اس میں جو اس کی سب سے پہلے آپ کو بتا دوں گی اپلائی کی جو لاسٹ ریٹ ہے اکتیس بار ہیں دوہزار تیس تک ہے مطلب کہ ابھی بیچ جو تقریبا ستار اٹھارہ دن رہتے ہیں تو آپ اس میں جو وسانی کی ساتھ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو کافی جو بھی پوسٹیں ہیں تو کافی فائدہ ملتے ہیں انسان اگر پیپرز وغیرہ چیک کرے تو تقریبا جو پچاس ہزار ایک لاکھ یا ایک لاکھ سے زیادہ بھی جو لوگ اس طریقے سے کمار ہیں تو اس لئے آپ جو اس اپورٹونٹی سے جو لازمی فائدہ اٹھائے چاہے آپ پرائیویٹ ہیں کئی پرائیویٹ سکولز کالجز میں پڑھا رہے ہیں یا بیروزگار ہیں یا ایون جو سرکاری سکول میں ہیں تو پھر تو آپ جو لازمی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو میں آپ کو بتا دوں گے سب سے پہلے چلے میں آپ کو بتاتا ہوں گے کون سی اس میں جو اسامی ہے کن پوسٹوں پر آپ جو اپلائی کر سکتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلے ایڈ اگزامینر ہے ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں گے یہ جو یہ کوئی جو پکی نوکری نہیں ہوتی کوئی سرہ نہیں پکا بلکل آپ کا کام ہو گیا یہ وقتی طور پر ہوتا ہے اور آپ اپلائی کریں گے تو آپ جو ریجسٹریشن ہو جائے گی ریول پینڈی بورڈ کے ساتھ پھر اگلی دفعہ پھر جو آپ نے اپلائی کرنا ہے تو دوبارہ پیجیں گے پھر دوبارہ پیجیں گے اس طرح یہ کام جو چلتا رہتا ہے تو اس میں جو وہ سب سے پہلے جو وہ نام ڈیوٹی جس طرح آپ کو سامنے نظر بھی آ رہا ہو گئے یہ اشتار ہے ہیڈ اگزامینر اور اس کی جو اہلیت بھی آگے لکھی ہوئی ہے گورنمنٹ دارجات کالجز آئیس کے انڈری سکول کے حاضر سرویس ساتھ سے کرام اور میٹرک ایڈیوٹی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایس ایس ٹی ہیڈ ماسٹر ایس ایس یا ٹیپل ایس ہونے چاہیے اور انٹر کی کرنا چاہتے ہیں تو آپ جو ڈبل ایس یا ٹیپل ایس ہونے چاہیے اور آپ کے جو سات سال کا جو تجربہ ہونا چاہیے پڑھانے کا جی تربیہ آپ جو پڑھا رہے ہیں تو بیسکلی ایٹ اگزامینر جو کافی جو آئی لیول پر اس میں ہوتا ہے اس کی جو پیسے ہوئے بھی زیادہ ملتے ہیں تو اس میں پرائیویٹ لوگ جو اپلائی نہیں کر سکتے اس کے بعد بات کی چاہے سب ایگزامینر کی تو اس میں جو گورنمنٹ دارچات کی جو کالجی سکولز میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں چاہے یہ پوسٹریں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں چاہے آپ جو ایٹی ہیں تو بھی چاہے وہ اپلائی کر سکتے گا ہائی سکول میں وہ بورڈ کی کلاسز کو جو وہ بڑھاتے ہیں تو اگر آپ چاہے وہ انٹرمیڈیٹ کی مارکنگ کے لیے گورنمنٹ اور پرائیویٹ ساتھ ساتھ سکرا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پرائیویٹ کالجز کے ساتھ سکرا میں آر اہلیت اگلے صفحے پر تو اس کے بعد اگلے صفحے بھی میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گا تو وہاں پر جو پرائیویٹ کالیجز وغیرہ کے لوگ جو اپلائی کرنے کی جو احلیت دیکھ سکتے ہیں تو اس میں متعلقہ اس مون میں کم از کم تین سال کا دیاربہ ہونا چاہیے تو اس میں بیسکلی اب دیکھ رہیں گے تجربہ وغیرہ مانگا گیا ہے لیکن یہ آپ اگر ہیڈ کے ساتھ آپ نے بنائی ہوئی ہے اور آپ کی جو نوکری اتنی ہو چکی ہے تو وہ آپ کو جو بنا کرتا ہے دیتا ہے وہ کوئی ایشو نہیں کرتا کہ آپ نے بورڈ کی کلاسز پڑھائیں یا نہیں پڑھائیں بس آپ کے اس کے ساتھ تھوڑی بہت جان پہچان ہونے چاہیے تو وہ آپ کو جو سائن کرتا کہ یہ پڑھا رہے اس کے بعد جو سپیشل سپر چیکر یہ جو پوسٹ ہے بیروسگار افراد کے لیے بہت سپیشل ہے کیونکہ اس میں جو بیروسگار لوگ تو کلاس بھی اپلائی کریں اور اس کی جو علیت ہے وہ ایم 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 ایسی درخواست دے سکتے ہیں اور جو حاضر سروس جن کی تعلیم ایم ایم ایسی وہ بھی درخواست دیں درخواست کمرا آخری ڈگریشن افراد کے مساعدہ کافی ہیں جو وہ آپ نے لف کرنی ہے تو اس کے بعد جو چیف سیکریسی افیسر اس میں جو وہ ایک ایک عدد ہے تو آپ جو بیشک اس میں اپلائی نہ کریں اس میں تو بہت مشکل ہے ہونا اس کے بعد ڈپٹی چیف سیکریسی افیسر یہ بھی جو وہ ایک ایک لوگ اس میں ہیں تو یہ بھی چھوڑے ہیں اس کی بھی اتنا جو وہ نہیں ہے اس کے بعد نیچے سپیشل جو وہ بیرزگار لوگوں کے لیے جو یہ بھی بہت اہم ہے سیکریسی افیسر سپرائی میٹر کے متعنات پچاس چاہیے اور انٹر کے متعنات کے لیے چالیس لوگ جو وہ چاہیے تو اس میں جو گورنمنٹ کے حاضر سرویس اور ریٹائر بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور پڑے لکھے بیرزگار افراد بھی جو اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں ہینڈ پر دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ سیکریسی افیسر کی پوسٹ پر جو بیرزگار افراد یا پرائیویٹ لوگ جو لازمی اپلائی کریں اس کے لئے سپیشل سپرچیکر کیوں پر بھی جو پرائیویٹ لوگ بیرزگار لوگ جو لازمی اپلائی کریں تو مزید جو اس میں پرائیویٹ کے حوالے سے یہ لکھا ہے کہ آپ نے کون سے ساتھ سیٹفیکیٹ اٹیچ کرنے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی میں ڈیٹیل میں ابھی نہیں چاہ رہا ہے اس ویڈیو کو ڈسٹرپشن میں اس کا لنک دے دوں گا تو آپ یہ ساری تفصیل وہاں سے پڑھ سکتے ہیں تو یہ تو تھا جو میں نے آپ کو پوسٹوں کے حوالے سے بتایا آپ اوپر جو یہاں پر لکھا ہے کہ انٹرمیڈیٹ کے لئے آپ نے جو اپلائی کیسے کرنا ہے اور میٹرک کے اوپر جو کیسے اپلائی کرنا ہے تو اس کی جو رولپنڈی بورڈ کی ایک ویب سائٹ ہے جس کا یہ لنک یہاں پر دیئے www.bise.edu.p اس کی اوپر جانت جیسے آپ اس پر جائیں گے تو آگے چاہے وہ ایک سکریسی انڈ کنڈاکٹ والا بٹن آپ کے نظر آئے گا اس کی اوپر کلک کرنے اور وہاں پر آپ نے یوزر نیم پاسفرڈ اور پن کوڈ اور بائس کوڈ یہ ساری چیزیں آپ نے جو یہاں پر جیسے آپ کو نظر آ رہی ہیں انٹرمیڈیٹ کے لئے الگ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بیٹرے کے لئے الگ تو یہ ساری چیزیں آپ جو انٹر کریں گے بیسکلی لگن پاسفرڈ گئے رہے اس کو کہہ سکتے ہیں تو یہ کرنے کے بعد پھر آپ سیلٹ کریں گے آپ جو کونسی پوسٹ پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایکزامینر، سب ایکزامینر، سپیشل، 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 سکر، آپ کس پر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اپلائی کرنے جب آپ کلک کریں گے تو آپ مسید آگے اپنی ڈیٹیلز یہاں پر انٹر کریں گے تو جیسی آپ جو تمام اپنی ڈیٹیلز انٹر کار دیں گے تو پھر جو نیچے ایک پرینٹ اپلیکیشن کی جو ایک بٹن بننا ہوگا اس پر کلک کریں گے تو ساری جو ڈیٹیلز آپ نے انٹر کی ہوں گی تو ساری جو آپ کے پاس جو پی ڈی ایف کی وہاں میں سیف ہو جائیں گی تو پھر آپ نے پی ڈی ایف کو جو پرینٹ لے لینا ہے اور اس کے اوپر جو اپنے ہیڈ وغیرہ سائن کرا لینا ہے ساتھ پیس لیپ اگر جو آپ کورنومیٹ ہے تو پیس لیپ ہوں گی اگر جو آپ پرائیویٹ ہیں یا پھر اس کار ہیں تو پیس لیپ کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ جو ٹائم ٹیبل کی مسادقہ کا پی ہے جو وہ یہ آپ نے ساتھ اٹیچ کر دینی ہے اپنے پرینسیپل اگر آپ کورنومیٹ کالیج وغیرہ میں سکول میں ہے تو مسادقہ اس سے جو اٹیسٹ کرا لینی ہے اور اکتیس بارن دوزار تیس تک کنٹرولر امتانات رویپنڈی بورڈ کے ایڈریس کی اوپر آپ نے یہ چیز انجیو سینڈ کر دینی ہے تو یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئیے ہوگی اگر پھر بھی آپ کو سینڈیو کوئیسن کنفیش ہونا تو آپ اس ویڈیو کومنٹ سیکشنوں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں جازت چاہتا ہوں گوڈ بائی ہینڈ اللہ حافظ